بسم اللہ الرحمن الرحیم بھر ان کا کیا کہنا تھا دیکھئے اس ویڈیو میں رہبر موزم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنائی نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے مغرب کی جوٹی وقالت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے ساتھ مختلف قسم کی زیادتیاں اہل مغرب کا پیشہ ہے ان نے حضرت فاطمہ دلزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی مناسبت سے منقضہ تقریب میں ثقافتی سماجی اور سائنسی میدانوں میں سینکڑو تعلیم یافتہ اور فعال خواتین سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ مغرب کی ڈھٹھائی اس وقت نظر آتی ہے جب وہ خواتین کے حقوق کی وقالت کرتے ہیں جبکہ وہ خواتین کی عزت اور وقار پر کاری ضرب لگانے کے ذمہ دار ہیں اسے سراسر بے شرمی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے پچھلے سال کی سماجی تحریک کے بارے میں جان کر کوئی بھی شرم محسوس کرے گا جس میں مغربی خواتین نے اپنی جنسی استحصال یا جنسی حراسانی کے تجربات کو عام کیا تھا یہ کسی بھی طرح سے آزادی نہیں بلکہ سراسر غلامی ہے سپریم یوٹر کا کہنا تھا کہ مغربی معاشروم میں مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط بھی مردوں کی جسمانی خواہشات کو کم کرنے میں ناکام رہا ہے بلکہ اس کے بجائے اس میں اضافہ ہو ہے جس کے نتیجے میں خواتین اور لڑکیوں کو سڑکوں کام کی جگہوں تعلیمی مراکز میں جنسی طور پر حراسان کیا جاتا ہے یہاں تک کہ فوجی تنصیبات میں بھی جنسی تجارت جنسی غلامی تمام اخلاقی اور انسانی اصولوں کی پامالی اور تمام الہامی مذاہب میں منع قدہ مسائل کو قانونی حضیت دینا یہ ایسے مسائل ہیں جو آپ پورے مغرب میں وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں مغربی خواتین کو اجنبی کیا جا رہا ہے مغربی سرمایہ دارانہ نظام کو پیدانہ نظام کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے مغربی مالک میں معاشی اور سیاسی نظام میں سرمایہ کی انسانیت سے زیادہ اہمیت ہے اس لیے مردوں کو سرمایہ داری کے لحاظ سے خواتین پر ترجی حاصل ہے کیونکہ وہ خواتین سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں مغربی مالک میں خاندانی ٹوٹ بھوٹ قابل تشویش حد تک پہنچ چکی ہے لیکن اسے روکنے یا اس کے تدارک کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا آخر پر انہیں ہجاب کی اہمیت بھی بیان کر دی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ہجاب تمام مسلمان خواتین کے لیے ایک مذہبی اور ناکذیر فریضہ ہے تاہم انہیں کہا کہ اگر کوئی ایرانی خاتون اس دیمہ داری کا مکمل احترام کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اسے غیر مذہبی یا انقلاب مخالف قرار نہیں دیا جانا چاہیے موسیقی